سلام علیکم ڈیاری سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ سب بیٹا امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک 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 فٹ ہوں گے زیڈلسی کاللیجر سے گیس پیپر لائیوں اسلامیات فرسٹ یئر کے لیے ٹھیک ہے نائن میٹرک کے سارے گیس پیپرز اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ لوگوں کا بہت اچھا فیڈبیک رہا ہے بہت زبردست فیڈبیک آپ لوگوں نے دیا ہے نائن میٹرک کے گیس پیپر کے لیے تو جزاکاللہ انشاءاللہ آپ سب کے پیپرز بھی بہت اچھے ہوں گے اچھا اب فرسٹ یئر اسلامیات کے گیس پیپر کے ساتھ آئی ہوں سب سے پہلے تھوڑا سا پیپر پیٹرن جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سے موڈل پیپر کو ڈسکس کریں گے پھر میں شورٹ اور لانگ کوسڈنز کی طرف آؤں گی ٹھیک ہے بیٹا موڈل پیپر آپ کے سامنے ہے موڈل پیپر وہی ہے کیونکہ فیفٹی مارکس کا آپ کا اسلامیت کا پیپر ہوتا ہے تو ٹین مارکس کے آپ کے ایم سی کیوزز ہوں گے ٹین مارکس کے ایم سی کیوزز ہیں اور ایم سی کیوزز کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اس کے پریپریشن کے لیے جب آپ نے کوسڈنز کو لرن کریں گے جو بھی امپورٹن آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے اسے اب آپ لرن کریں گے اس کو ڈیپلی پڑھیں گے اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایم سی کیوزز بھی بلکل ایزی ہو جائیں گے ہوففولی آپ بہت اچھی سی پریپریشن کریں گے اور اچھے سے لرن کریں گے جو کوسڈنز میں نے بتائے ہیں آپ کو تو آپ کے لیے ایم سی کیوزز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹین مارکس کا ایم سی کیوزز آپ اٹیمٹ کرنے کے بعد آئیں گے مختصر سوالات کی طرف حصہ بے مختصر سوالات کے اندر جو ہے آپ کے پاس سے اس کے اندر بیٹا کوسڈن نمبر ٹو ہے جس میں آپ کو سکس جو ہے قرآنی آیات یا حدیث گیون ہوں گی اس میں سے آپ کو چار کے اردو یا سندھی میں ترجمہ کرنا ہوگا تو ہمارے کراچی کے بچے تو اوویسلی اردو میں ہی کریں گے دین آتے ہیں کوسڈن نمبر ٹری کی طرف جس کے اندر آپ کو مختصر سوالات دیے جائیں گے جو کہ آپ کو ایٹ گیون ہوں گے اس میں سے آپ کو فور کے آنسرز کرنے ہوگے اور یہ مارکس کری کرے گا ٹوالو مارکس ٹھیک ہے تو حصہ جو بے ہے وہ بھی ٹوالو این ایٹ ٹوئنٹی مارکس کرے گا اور حصہ جیم بھی ٹوئنٹی مارکس حصہ جیم بھی ٹوئنٹی مارکس کا ہے بیٹا جس کے اندر آپ کو چار تفصیلی سوالات گیون ہوں گے فور کوسڈن دیے جائیں گے اس میں سے آپ کو ٹو اٹیمٹ کرنا ہے مطلب ٹو کی جو ہے وہ آپ کے پاس چوئیز ہوگی تفصیلی سوالات ہیں ڈیٹیل میں لکھنا ہوگا یہ بھی جو ہے وہ ٹوئنٹی مارکس کا ہے مینز کے ایچ کوسڈن کیری ٹین مارکس تو بیٹا فرسٹر فال ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کوئی شورٹ کوسڈنز کو شورٹ کوسڈنز کے اندر جو ہے ٹوٹل ٹوئنٹی کوسڈنز میں نے کنسیڈر کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہوففلی اس میں صحیح پیپر آئے گا آل گروپس کیلئے امپورٹنٹ ہیں سائنس کومرس آرٹس ٹھیک ہے کوسڈن نمبر ون ہے مناسق حج کے نام تحریر کریں ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے اخوت کسے کہتے ہیں نمبر تھری عمل سہلہ سے کیا مراد ہے قضب حلال سے کیا مراد ہے عقائد اسلام کیا ہیں جہاد کی اقسام بتائیں نفق سور سے کیا مراد ہے حفاظت قرآن کے اہم طریقے ٹھیک ہے سور سے چھوٹ سور سے کوسٹنس لکھے ہیں میں نے اب یہ تھوڑھ دیٹیل میں آئیں گے جیسے حفاظت قرآن کے بارے کے تین طریقے بتا دیں دو طریقے بتا دیں کیونکی شورٹ ہیں تو یہ شورٹ کے قرنگ لی ہی آئیں گے بہت ڈیٹیل میں آپ نے اسے ان کوسڈ کے آنسر کو بہت ڈیٹیل میں نہیں لکھنا ہے آپ لوگ سکرین شورٹ بنا لیں بیٹا سکرین شورٹ بنا لیں سمجھ میں آ رہے ہوں گے اچھے سے تو آپ لوگ سکرین شورٹ بنا لیں آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے فرس ٹین کوسٹن کا پہلے بنایا آپ سکرین شورٹ یہ یہاں سے فرس ٹین کوسٹن کا دین میں یہاں سے کر دیتی ہوں آگے آپ کے ٹوئنٹی کوسٹنز رائٹ یا آپ اس کے اچھے سے سکرین شورٹ بنا لیں ہوفیلی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے لاسٹ کوسٹن ہے اربا کی کتب کے نام لکھیں والدائین کے حقوق زوجین کے حقوق استادزہ کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق ان میں سے کوئی بھی حقوق پوچھ سکتے والدائین کے کوئی دو حقوق لکھ دیں یا تین حقوق لکھ دیں زوجین کے تین حقوق لکھ دیں اس طرح سے شورٹ کوسٹنز پہ آ سکتے ہیں تو یہ ہو گئے بیٹا آپ کے سارے شورٹ کوسٹنز امپورٹنٹ شورٹ کوسٹنز نووی موف ٹو دا لونگ کوسٹنز مطلب تفصیلی سوالات جو آتے ہیں لونگ اس پہ اچھا موڈل پیپر میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں تو یہ بات تو آپ کو پتہ چل گئی ہے ویڈیو کی سٹارٹ میں ہی کہ کون سے کوسٹنز کے کتنے مارکس ہیں اور کس حساب سے آپ نے اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے کتنا زیادہ اور کتنا کم لکھنا ہے ٹھیک ہے تفصیلی سوالات کے اندر فرسٹ کوسٹن آجاتا ہے آپ کا والدائین کے حقوق یا پھر زوجین کے حقوق اور فرائز بتائیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلب کہ آپ نے قرآنی آیات سے بھی اس کو پروف کرنی ہے اپنی بات کو اور حدیث کے روشنی میں بھی اپنی بات کو پروف کرنی ہے جتنے اچھے زیادہ قرآن اور حدیث آپ لکھیں گے اپنے کوسٹنز کے اندر اتنی زیادہ جو ہیں آپ کی اچھی مارکنگ ہوگی کوسٹن نمبر ٹو ہے انبیاء کی خصوصیات انبیاء کی خصوصیات نبی کی خصوصیات سیم ہے ٹھیک ہے عقائد توحید کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے الگ سیپریٹ کوسٹن ہے عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت کی وضاحت کریں یہ الگ الگ ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ساتھ نہیں آئیں گے میں نے ان کو ایک ساتھ گیادر کر کے لکھ دیا ہے یہ الگ الگ ہی آئیں گے لائکہ اگر آپ کو سوال آجاتا ہے عقیدہ توحید کے بارے میں لکھی ہے اور اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور یہ بھی بتائیں کہ انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیٹیل میں لکھنا ہوگا یا پھر اس طرح سے آ جائے گا عقیدہ رسالت کی وضاحت کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی طرح آخرت ہے ٹھیک ہے یہ ساری اقائد آپ نے بہت اچھے سے پکے پکے یاد کرنے ہیں زبدست سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ یہ امپورٹنٹ ہے یہ نماز کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں آسکتے ہیں نماز کو بہت ڈیٹیل سے آپ نے لکھنا ہے اچھی چیسی ہیڈنگز ڈالنی ہیں جتنی آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی جتنی آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی آپ کی رائٹنگ کیلئے ہوگی اتنی اچھے مارکس انشاءاللہ ملنے والے آپ کو ٹھیک ہے اس طرح کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں ہم احادیث کی جو آیات وغیرہ آدیث وغیرہ آتی ہیں پیپر میں تو اس کے لئے بیٹا میں یہ آپ سے کہوں گی کہ آپ کی جو فائیو یئر ہے نا ٹین یئر کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن فائیو یئر سے اگر آپ اس کو سارے جو ہیں فائیو یئر کو کنسیڈر کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر زبردست ہونے والا ہے ٹھیک ہے اسی میں سے احادیث اور قرآنی آیات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اچھا یہ کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ لازٹ جو یئر ہے نا یہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے اس کے آن ورڈ آپ نے چلنا ہے ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کرنا ہے ٹوئنٹی کرنا ہے نائنٹین کرنا ہے ایٹین کرنا ہے آن ورڈ آپ کو کرنا ہے ٹین یئر کر لیں تو ویل ان گوڈ اور اگر فائیو یئر بھی کرتے ہیں تو اچھا سا پیپر آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا پسلے نائنٹ میٹرک کے جتنے بھی میں نے گیس پیپرز اپلوڈ کیے ہیں اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آپ لوگوں کا راہا ہے تھینکیو سو مات جزا کر اللہ اس کے علاوہ بھی کچھ پرابلم ہو کچھ پوچھنا ہو کوئی مسئلہ ہو تو جو زیڈلسی کے سٹوڈنٹ ہیں وہ تو کلاس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں اور جو ہمارے یوٹیوب والے بچے ہیں وہ جو ہے وہ وارس اپ نمبر گیون ہے سرزیشان کا زیڈلسی سرزیشان کا ان سے کانٹیک کر کے کوئی بھی اپنی پرابلم کو کلیر کر سکتے ہیں تھینکیو سو مات جزا کر اللہ لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ